کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہوتا اس آسمان کے نیچے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے لیکن جو ان کے ساتھ جو ہوا اور خاص طور پر ان کی بہت ہی انتہائی نجی زندگی سے جڑی جو کچھ چیزوں کو جس طریقے سے منظران پر لائے گیا وہ یہ ڈیزرب نہیں کرتے تھے آپ میں علاقہ دیئے ڈیزرب نہیں کرتا تھا اور میں بس سب سے یہ گدارش کروں گا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائیں کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو کونسی ایک ادا پسند ہو جائے جو ساری خطاؤں پر بھاری ہو اور کوئی ایک ایسی خطہ اتنی نا پسند ہو جو ساری اداوں پر بھاری ہو تو بس حسنِ ذن رکھنا چاہیے اور سب سے کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے بس ان کو معاف کریں دل میں اگر کوئی بات ہے بھی اور دعا کریں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے بہت سارے ان کی اچھے کاموں کو صرف یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائیں کسی میں آخری دفعہ کیا بات ہوئی تھی آپ کی آخری دفعہ ہم نے دوستوں نے ذرا رابطہ کر کے پھر میں نے فون کیا تھا سارے دوستوں کی طرف سے کہ ہم کچھ چیزوں کو ری سیٹ کریں یا ذرا جو بھی کچھ ہر حوالے سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ بات کرنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا اس لئے کہ وہ اتنے زیادہ ڈاؤن تھے کہ بس وہی کہتا تھے کہ میرے ساتھ وہ جو آخری جو واقعات ہوئے تو آپ سمجھ نہیں بکھیا تو وہ اس کے بعد یعنی انہوں نے بات نہیں سنی میں کہتا گیا لیکن وہ بس دو دفعہ میں نے فون ملایا لیکن وہ بس فون بند کر دیا اور انہوں نے اور صرف یہ کہتے رہے کہ میرے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے اور وہ اتنا زیادہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا کہ ان سے رابطہ کرنا اس کے بعد بلکل تقریبہ ناممکہ انہوں نے کہا تھا جو دوست گھر بھی گئے ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی صرف ملازم نے کہا کہ بھائیس ہو رہے ہیں تو بس یہ آخری دنوں میں بہت ڈاؤن تھے اور اسی لئے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس جو انہوں نے تکالیف دیکھی ہیں انشاءاللہ اس کا مدعوہ اس دنیا میں آخرت میں ہو جائے انشاءاللہ اچھا بسیم بھائی ایک سوال کہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کیا کہ وہ آمل یا آقا توسین صاحب وکٹم بن گئے سوشل میڈیا کے جی میں بلکل یہ سمجھتا ہوں میں بلکل یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے کہا کہ اگر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ صاحب کیا انہوں نے سب کچھ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو خطاوں سے باگ ہے لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت آتی بھی وہ بلکل وکٹم بنیں اور میں کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک اگزیمپل بنا دیں چونکہ ایک نجی چیز پبلک تو ہوئی نہ تو وہ کسی نے کی نہ اور یہ اندازہ لگانا کیا مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی ایک اگزیمپل بنا دیں ورنہ پھر بس اس طرح کی اور مثالوں کا بیٹ کریں یہ آگ پھر لگے گی تو پھر کسی کا گھر میں محفوظ نہیں رہے گا خطاوں سے کوئی پاک نہیں آپ سب لوگ کا بہت شکریہ جزا کریں